ایک منت دوبارہ جی آپ جی آپ یہ خواہش رکھیں اچھا اسامہ سخی یہ بتاؤ کون سے لیڈر کو جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہے اسامہ الرئیس اسامہ الرئیس یہ بتاؤ کون سے لیڈر کو پسند کرتے ہیں نواز شریف نواز شریف کو یہ پسند کرتے ہیں اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ امران خان بلاول بٹو زرداری صاحب شباز شریف مریم نواز ان سب میں آپ کو کون زیادہ اماندار ہے نواز شریف جی ناظرین بقول ان کے نواز شریف سب بہت زیادہ اماندار ہیں یہ دنیا میں جتنی جہدادیں ہیں وہ نواز شریف کی نہیں ہیں وہ کسی اور کی ہیں لیکن نواز شریف سب اماندار ہیں اچھا آپ بڑے ہو کر یہ خواہش کریں گے کہ آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو آپ یہ دعا کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ میرے جو بچے پیدا ہوں وہ نواز شریف کی طرح اماندار ہو اور نواز شریف کے نقشے قدم پر چلیں جی میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری شادیوں جب بچے ہو جائیں تو وہ نواز شریف ایک دوبار ہوں جی اسامہ آپ یہ خواہش کریں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ کل آپ کے بچے ہوں جی میں یہی دعا کرتا ہوں کل کو میرے بچے ہوں تو وہ نواز شریف کی نقشے قدم پر چلے اور ان کی طرح اماندار ہوں جی ناظرین بقول اسامہ رئیس بقول ان کا کہنا یہ ہے کہ کل اگر میرے بچے ہوتے ہیں اللہ ان کو بچے دے ان کا کہنا ہے کہ اگر میرے بچے ہوتے ہیں تو میں یہ خواہش رکھوں گا کہ میرے بچے نواز شریف صاحب کی طرح اماندار ہوں اور نواز شریف کے نقشے قدم پر چلے اور ملک کی خدمت کریں جیسے نواز شریف صاحب اور نواز شریف کی فیملی عوام کی خدمت کر رہی ہے اور بقول ان کے مہنگائی نہیں ہیں مہنگائی کس کو نظر ہے رہی ہے آپ کو مہنگائی نظر آ رہی ہے نہیں بھائی اسامہ رئیس سے پوچھے ان کو کوئی مہنگائی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ان کے والد صاحب کماتے اور یہ کھاتے ہیں تو بارحال جن کے ایٹی ایمز زندہ ہیں اللہ کرے کہ سب کے ایٹی ایمز ہمیشہ زندہ ہوں جن کے ایٹی ایمز زندہ ہیں مہنگائی ان کو فیل نہیں ہوتی جو خود سے کما کے کھاتے انہیں ہمیشہ مہنگائی فیل ہوتی ہے رضی اسلام انسٹا فوٹو سٹوڈیو وانس اگین تھنکس کرتے اللہ حافظ اللہ نگہبان